اپنے کریئر کو بچانے کے لیے پائل روحادگی نے لیا تھا بلیک میجک کا سہارا پائل نے کیا بڑا کھلا سا ویل کیا ہے پوری خبر چلیے جانتے ہیں کنگنر نوت کے شو لوگ اپنے اوٹیٹی کی دنیا میں دھوم مچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے شو جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے ٹاسک اور بھی مشکل ہوتے جا رہے ہیں حالانکہ کنٹسٹنٹ بھی ایک دوسرے کو کڑی ٹکڑ دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں کنگنر نوت کے شو میں ان دنوں قیدیوں سے جڑے راز بھی خوب کھل رہے ہیں حالی میں ایکٹرس پائل روحادگی نے بتایا کہ انہوں نے اپنے کریئر میں آگے بڑھنے کے لیے کالے جادو کا سہارا لیا تھا اتنا ہی نہیں پائل روحادگی نے وشی کرن جیسی چیزیں بھی کی تھی پائل نے کہا میں بیتے پندرہ سالوں سے انڈسٹری میں ہوں اور ایک وقت ایسا تھا جب میرا کریئر صحیح راہ پر نہیں جا رہا تھا حیرانی کی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے کریئر کو آگے بڑھانے کے لیے تانترک پوجا کی تھی میرا کریئر صحیح دشاہ میں نہیں جا رہا تھا ایسے میں کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے یہ پوجا کرنی چاہیے مجھے نہیں لگتا کوئی بھی شکچت اور پروفیشنل محلہ اپنے کریئر کو آگے بڑھانے کے لیے پوجا کا سہارا لے گی میں نے کریئر کو بچانے کے لیے وشی کرن پوجا کی تھی لیکن وہ بات الگ ہے کہ اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا تو اس طریقے سے پائل نے پورے معاملے پر ریعکٹ کیا ہے ویل آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پورے اپڈیٹ پر آپ کا کیا ہے ریاکشن ضرور بتائیے کمن سیکشن میں